ویڈیو لائک ضرور کر لیجے اور ایسے ویڈیو لگاتار فری میں پانے کے لیے چینل کو ترین سبسکرائب کر لیجے اور بیل آئیکن کو ضرور ٹیپ کر لیجے تاکہ آگے بھی سارے ویڈیو آپ کو ملتے رہے ہیں یوٹیوب میں فالو کرتے ہیں تو پلیز یہ والا فری ٹیلیگرام چینل ضرور جوائن کر لیجے گا سارے نوٹیفکیشن سارے اپڈیٹ یہی پہ آتے ہیں دیان لگے میرے نام ہے ویبہو اور آپ لوگ دیکھ رہے ہیں یوپی پی ایسی بیسٹ آن لائن کوچنگ یوٹیوب چینل دوستو مسلینیس ٹاپک پاپا پی ڈی ایف اس کو ہم لوگ کور اپ کر رہے ہیں which is compiled by study for civil services اور یہ اتنی زیادہ important ہے کہ صرف اتنی بھر پی ڈی ایف کرنے سے ہی تقریباً پندرہ سے بیس کوشن آپ صحیح کر کے آئیں گے یہ ضرور بات ہے کہ بھائیہ اس کو کور اپ کرنے کے لیے patience اور multiple times revision which is very necessary بینہ اس کے نہیں ہو سکتا so آپ لوگ میرے ساتھ بنے رہے ہیں ابھی تک آپ لوگوں نے جتنا اس میں ویڈیوز کو دیکھ چکے ہیں اس کے آگے کہ جو topics ہیں ان کو ہم یہاں پر cover up کریں گے ٹھیک ہے so آئیے شروع کرتے ہیں آج کے اپنے سیشن کو دوستو یہاں پر ہم لوگ جو cover up کریں گے آج کے اس والے ویڈیو میں وہ ہے آپ کا agriculture کا latest data جو کی updated ہے آپ کا 30 اپریل 2023 تک اب اس سے زیادہ کیا ہی updated ہوگا ٹھیک ہے تو دیکھیں سب سے پہلے یہاں پر ہم بات کرتے ہیں کہ اس کی apple کی یعنی کہ سیب کی تو سیب کیا جو سب سے زیادہ production ہے وہ کہاں پر ہوتا ہے جمہو کشمیر میں اس کے بعد ہمارچل پردیش اور اس کے بعد اترہ خند مطلب سب سے پہلے جمہو کشمیر پھر ہمارچل پردیش اور پھر اترہ خند اوپر سے نیچے کی طرف اترتے ہوئے چلے آئیے تو آپ کو پتہ جل جائے گا کہ بھائیہ سب سے زیادہ production کہاں ہو رہا ہے اور یہی سیکوینس ہے ون ٹو تھری کا ٹھیک ہے آپ کو ہمیشہ یاد رہے گا ٹاپ پر کون ہے سب سے زیادہ ہائیسٹ ایریا مطلب جہاں پر سیب کو اگایا جاتا ہے سیب کی کھیتی کی جاتی وہ جمہو کشمیر ہی ہے اب اگر ہم بات کریں کہ اس کی دنیا کی تو دنیا میں یہاں پر آپ کو خالی کیا یاد رکھنا ہے تین یاد رکھ لیجئے اور مطلب اس کے بعد تو خیلے انڈیا یاد رکھنا ہے یہ آپ کو سب سے پہلے اس میں کیا آئے گا چائنہ چائنہ میں سب سے زیادہ کیا ہوتا ہے سیب کا production ہوتا ہے اب یو ایس کا نام تو دور دور تک آپ ایسے بھی نہیں سوچو گے سب سے زیادہ production میں ریزن بینگ جیسی آپ جمہو کشمیر سے تھوڑا سی در جاؤ گے تو آپ کو کیا دیکھے گا چائنہ دیکھے گا ٹھیک ہے انڈیا میں ٹاپ پر کون ہے جمہو کشمیر اس کے بگل والا دیش جو ہے جو کی border share کرتا ہے which is چائنہ تو یہاں پر چائنہ جو ہے وہ سب سے زیادہ production کرتا ہے دنیا میں سیب کا چائنہ کے بعد جو world power ہے وہ کون ہے بھئی یو ایس ہے ٹھیک ہے مطلب چائنہ world power نہیں ہے یہ خالی بتا رہا ہوں آپ کو تاکہ یاد رہے تو چائنہ کے بعد جب ہم دیکھیں گے تو world power پہ چلے جاؤ تو یو ایس آپ کو یاد رکھنے ہیں ٹھیک ہے یو ایس کے بعد تیسرے نمبر پر آتا ہے آپ کا ترکی تو یہ ہے آپ کا سیب کے production میں تین دیش اب ہندوستان کی بات کریں تو وہ کہاں پر ہے آپ کا پانچوے نمبر پر اس کے بعد نیکسٹ ہم بات کرتے ہیں اس کی سپاری کی اب سپاری کو چاہو تو یہاں پر آپ چھوڑ سکتے ہو ٹھیک ہے کچھ خاص important نہیں ہے پھر بھی چاہو تو کرناٹک کیرل اور عسم یاد رکھ لینا کافی ہے اس کے بعد ارہر کی بات کریں یہ important ہے اس کو یاد رکھو مہاراستر کرناٹک اور اتر پردیش مطلب سب سے پہلے آپ جاؤ گے مہاراستر مہاراستر نیچے جاؤ گے کرناٹک پہ آگے اب یہاں پر جب کرناٹک میں اتنا ناٹک چل لہا ہے آج کی ڈیٹ میں جب پاہ 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 پولیٹکس خوب ہو رہی ہے کیونکہ وہاں پہ الیکشن ہے ٹھیک ہے تو اتر پردیش کے مکہ منتری کیوں وہاں پر نہیں پہنچیں گے بالکل پہنچیں گے بھئیہ ٹھیک ہے تو سب سے پہلے کہاے گا مہاراستر آئے گا پھر کرناٹک آئے گا پھر اتر پردیش آئے گا اس طریقے سے آپ اس کو یہاں پر ریلیٹ کر سکتے ہو ہائیسٹ جو ایریا ہے جہاں پر ارہر اگائی جاتی ہے which is کرناٹک مطلب یہاں پر جو نمبر ون ہے وہ یہاں پر نمبر ون ہو یہ ضروری نہیں ہے ٹھیک ہے یہاں پر ایریا کی بات کریں ہائیسٹ ایریا جہاں پر اگائی جاتی ہے آپ کی ارہر تو وہ ہے آپ کا کونسا کرناٹک ٹھیک ہے جبکہ پروڈکشن میں آپ کا مہاراست نمبر ون ہے پھر کرناٹک ہے پھر اتر پردیش ہے اس کے بعد باجرہ یہ بھی کافی زیادہ important ہے اس کو بھی آپ کو ضرور ضرور اتر پردیش PCS کی تیاری کر رہے ہیں آپ RO کی تیاری کرنا چاہتے ہیں BEO کی تیاری کرنا چاہتے ہیں ان تینوں exam کے اگر آپ تیاری کرنے چاہتے ہیں تو Steady for Civil Services کی کورسز کو آپ جوائن کر سکتے ہیں complete تیاری کے لئے یہ one stop destination ہے یہاں پر آپ کو سب کچھ ملے گا جس میں Steady material رہے گا test series رہیں گی paid quiz رہیں گی سب کچھ آپ کو ایک ہی جگہ پر ملے گا اور یہ سب کچھ sufficient ہوگا آپ کے exam کو crack کرنے کے لئے exam کو نکالنے کے لئے latest group start ہو چکے ہیں اور ان group میں آپ کو admission لینے کے لئے simply جو یہ number میں آپ کی screen پر لکھ رہا ہوں ان number پر آپ call کر سکتے ہیں 8564 880530 اس number پر آپ سمپر کر سکتے ہیں اس کے علاوہ 96960 66089 اس number پر contact کر سکتے ہیں یا پھر آپ 7523 86 2445 ان تینوں میں سے کسی بھی number پر call کر کے آپ ہم سے سمپر کر سکتے ہیں اور یہ latest group جو ہے اس میں آپ admission لے سکتے ہیں یاد رکھنا ہے ٹھیک ہے سو باجرے کی بات کریں موٹا آناج ہے ٹھیک ہے سو یہ اس میں راجستان top پر آتا ہے پھر آپ کا اتر پردیش آتا ہے اور پھر آتا ہے آپ کا حریانہ سمجھ رہو مطلب یہاں پر آگیا آپ کا راجستان ادھر آگیا آپ کا UP اور پھر ادھر آگیا آپ کا حریانہ تو یہ آپ کا ایک طریقے سے تیر کمان چلے گا یہاں سے راجستان اس کے بعد جون کی بات کریں تو راجستان اتر پردیش مدد پردیش ٹھیک ہے آپ کی بات پھر سے راجستان جائیں گے پھر اتر پردیش جائیں گے پھر کہاں پر جائیں گے مدد پردیش جائیں گے ٹھیک ہے کس کے لیے جون کے لیے بارلے کے لیے ٹھیک ہے راجستان ہی اس میں top پر آئے گا اس کے بعد کیلے کے پروڈکشن کی بات کریں important نہیں ہے بالکل بھی نہیں آپ سے پوچھا جائے گا اچھا چلو یہاں پر یہ اور دیکھ لیتے ہیں جون کی اگر آپ بات کر رہے ہیں تو جون کے پروڈکشن میں دنیا کی بات کرتے ہیں تو اس میں ریشیا فرانس اور جرمنی ٹھیک ہے آر ایف جی اس طریقے سے آپ دکھ لو ریشیا فرانس اور جرمنی اس کے بعد بنانا کی بات کریں کیلے کی تو اس میں آندر پردیش مہاراست گجرات اور کرناٹک جو ایریا ہے وہ سب سے زیادہ ہے جہاں پر کیلہ اگایا جاتا ہے بلٹ پروڈکشن میں وہ نہیں ہے ٹاپ تھری میں پروڈکشن میں آندر پردیش مہاراست اور گجرات کیلے میں ہندوستان نمبر ون پر ہے سب سے زیادہ کیلے اگانے کا کام ہندوستان میں ہی ہوتا ہے سب سے زیادہ کھیتی ہوتی ہے اس کی تو بھارت نمبر ون پر ہے اس کے بعد چائنہ آتا ہے پروڈکشن میں اس کے بعد آتا ہے انڈونیشیا ٹھیک ہے چلو اس کے بعد نیکس چکندر کی بات کریں تو چکندر میں آپ کا روز فرانس جرمنی ٹھیک ہے ان کو آپ کو یاد رکھنا ہے آر ایف جی کو اس کے بعد کالی مرچ کا پروڈکشن میں کرناٹکا ٹاپ پر ہے اور سب سے زیادہ ایریا بھی یہی پر اکپائی کرا ہوا ہے جس میں کھیتی کروائی جاتی ہے کالی مرچ کی اس کے بعد بیگن کی بات کریں تو بیگن بھہیہ کہاں پر ویسٹ بنگول میں ٹھیک ہے اور سب سے زیادہ ایریا بھی ویسٹ بنگول میں چائنہ میں سب سے زیادہ بیگن ہوتا ہے اس کے بعد ہندوستان میں سیکنڈ نمبر پر آتا ہے ہندوستان پروڈکشن اس کے بعد آگے ہم بات کریں فول گو بھی بتہ گو بھی کی تو اس میں بھی آپ کا ویسٹ بنگول نمبر ون پر ہے ایریا میں بھی ویسٹ بنگول نمبر ون پر ہے چائنہ نمبر ون ہندوستان نمبر ٹو کاجو یہ کافی امپورٹنٹ ہے کاجو کی بات کریں گے تو مہاراست پھر آندر پردیش پھر اڑیسا ٹھیک ہے اور سب سے زیادہ ایریا کہاں پر اڑیسا میں تو مہاراست آندر پردیش اور اڑیسا یہ یاد رکھنا ہے آپ کو کاجو میں اس کے بعد کل کھٹے فلوں کی بات کریں سٹرس فوڈ کی تو اس میں آندر پردیش پھر مدھ پردیش اور پھر مہاراست اور مہاراست کیا ہے اس میں سب سے زیادہ ایریا جو ہے مہاراست میں ہی ہے جہاں پر آہ کھٹے فل جو ہیں ان کو اگایا جاتا ہے بٹ پروڈکشن کی بات کریں گے کہ کتنا پروڈیوز ہوا الٹیمنٹلی تو اس میں آپ کا آندر پردیش نمبر ون ہے پھر مدھ پردیش اور پھر مہاراست ہوئے اس کے بعد کوکو بینز کی بات کریں تو آندر پردیش کیرل کرناٹ کا اور آندر پردیش کا ایریا سب سے زیادہ ہے اور اگر دنیا کی بات کریں تو کوٹے ڈیور اس کے بعد گھانا اس کے بعد انڈونیشیا کوکو نٹ یہ کافی ایمپورٹنٹ ہے یا پھر ناریل یہ بہت ہی زیادہ ایمپورٹنٹ اس کو یہ ڈیٹا کو تو ضرور آپ یاد رکھو ٹھیک ہے اب یہاں پر دوہزار اکیس بائیس میں اگر ہم بات کریں تو کرناٹک تمیل نادو کیرل چھیتر کی بات کریں تو کیرل سب سے زیادہ اس کے بعد کرناٹک اس کے بعد تمیل نادو سب سے ادھک اتپادک تھا کہاں پر مہاراست میں دوہزار بیس اکیس میں جو اتپادن ہوا اس میں کیرل تمیل نادو اور کرناٹک ٹھیک ہے یہ آپ کو یاد رکھنا ہے کیرلہ میں سب سے زیادہ ایریا جو ہے اس میں اس کا پروڈکشن ہوتا ہے مطلب اس کی کھیتی کرائی جاتی ہے کتنا ٹوٹل پروڈیوز ہوا اس معاملے میں آپ کا کرناٹک نمبر ون پر ہے پھر تمیل نادو اور پھر کیرل اس کو ہی یہاں پر یاد رکھو اچھا یہاں پر دنیا کی بات کریں تو انڈونیشیا فلیپنس اور بھارت ٹھیک ہے یہ مطلب کرم ہے سب سے زیادہ پروڈکشن میں چھتر کی بات کریں تو فلیپنس سب سے زیادہ پھر انڈونیشیا پھر بھارت اتپادکتہ جو ہے وہ ویتنام میں سب سے زیادہ ہے ٹھیک ہے اس کے بعد نیکسٹ ہم بات کرتے ہیں کافی یہ بھی کافی امپورٹنٹ ہے کافی میں کرناٹک دین کیرلہ دین تمیل نادو مطلب کے کے ٹی ٹھیک ہے اس طریقے سے یاد رکھ لو کرناٹک کیرل اور تمیل نادو دنیا کی بات کریں تو برازیل ویتنام کولمبیا گرین کافی کی بات کریں برازیل ویتنام کولمبیا اور ہندوستان کا پلیس کون سا ہے آٹھوان کپاس کارٹن دس اس میں گجرات پھر مہاراست پھر تیلانگنا مہاراست میں سب سے زیادہ ایریا ہے جہاں پر اس کو اگایا جاتا ہے دنیا کی بات کریں چائنہ نمبر ون پر پھر ہندوستان پھر یو ایس کپاس کے بیجوں میں بات کریں تب ہندوستان نمبر ون ہے وہیں اگر ہم کپاس کی لنٹ کی بات کریں تو اس میں بھی ہندوستان نمبر ون ہے چلو اس کے بعد آگے چلتے ہیں نیکسٹ ہے آپ کا کچھا پام تیل یا پھر کروڈ پام آئل اس میں آندھے پردیش نمبر ون پر ہے پھر تیلانگنا ہے اور پھر آپ کا کیرلا ہے اور انڈونیشیا دنیا میں نمبر ون پر ہے اس کے بعد انڈوں کی بات کریں تو انڈے سب سے زیادہ کہاں پر آندھے پردیش میں پھر تمیل ناڈو پھر تیلانگنا میں اور دنیا میں چائنہ پھر یو ایس پھر ہندوستان ٹھیک ہے چلو اس کے بعد آگے موو آن کرتے ہیں اگلا بات کرتے ہیں کس کی مچھلی کی ٹھیک ہے سو مچھلی جو ہے وہ آندھے پردیش پچھے منگال اور پھر گجرات اور انتردیشیے میں سب سے بڑا جو ہے وہ آندھے پردیش ہے پھر پچھے منگال اور پھر بیہار ہے سمدر میں سب سے بڑا گجرات پھر تمیل ناڈو یہاں پر انتردیشیے اور اس کے بعد ہم سمدر کی بات کر رہے ہیں دونوں میں یہ مچھلی کو پکڑایا رکھ اس سینس میں اس کے بعد لہسن اور ادرک کی بات کریں یہ کچھ خاص ایمپورٹنٹ نہیں ہے پھر بھی مدر پردیش کو یہاں پر آپ یاد رکھ سکتے ہو ٹاپ میں چنہ یاد رکھنا چنہ ایمپورٹنٹ ہے چنے کی بات کریں تو اس میں مہاراست آتا ہے پھر آپ کا مدر پردیش اور پھر راجستان مہاراست مدر پردیش راجستان چنہ ٹھیک ہے سو یہاں پر مہاراست نمبر ون پر ہے انگور انگور میں آپ کا مہاراست کرناٹک آندر پردیش مہاراست ٹاپ پر ہے چین نمبر ون پر ہے پھر اٹلی ہے پھر یو ایس ہے اس کے بعد ہری مرچ کی بات کریں تو اس میں مدر پردیش ہے مومفلی کی مومفلی ایمپورٹنٹ ہے اس کو یاد رکھو گجرات راجستان تمیلناڈو سب سے زیادہ ایریا کہاں پر گجرات میں چائنہ نمبر ون پھر ہندوستان اور پھر نائجیریا ٹھیک ہے مومفلی میں اس کے بعد امرود کرنے کی بلکل ضرورت نہیں ہے شہد بھی کچھ خاص ایمپورٹنٹ نہیں ہے باگوانی چھوڑ سکتے کٹھل دیکھ لو کٹھل تھوڑا سا یہاں پر ایمپورٹنٹ ہے کٹھل سب سے زیادہ کہاں پر علیسہ میں اور کیرلا والا ایریا جو ہے وہ سب سے زیادہ یہاں پر کٹھل کی کھیتی کی جاتی ہے اس کے بعد جوار سورزم یہ ایمپورٹنٹ نہیں ہے جھوٹ یہاں پر ایمپورٹنٹ ہے جھوٹ کو یاد رکھو جھوٹ میں ویسٹ بنگول نمبر ون ہے پھر اسم ہے اور پھر بحار ہے ویسٹ بنگول ٹاپ پر ہے ٹھیک ہے اس کے بعد یہاں پر آپ مکہ ضرور یاد رکھو مکہ ایمپورٹنٹ ہے کرناٹک مدھ پردیش مہاراست ٹھیک ہے کرناٹک والا ایریا نمبر ون ہے یو ایس نمبر ون پر ہے چائنہ ہے پھر برازیل ہے ہندوستان کا پلیس کون سا ہے چھٹا مکہ میں اس کے بعد آگے ہم بات کریں کہ اس کی آم کے پروڈکشن آم بھی ایمپورٹنٹ ہے آم میں اتر پردیش نمبر ون ہے یاد رکھنا بہت ایمپورٹنٹ ہے اس کے بعد آندر پردیش پھر کرناٹکا آندر پردیش میں سب سے زیادہ ایریا ہے اور وہیں اگر ہم بات کریں دنیا میں تو بھارت کے بعد آتا ہے اس میں چین ٹھیک ہے آم کے اس میں ماس کی بات کریں تو میٹ میں آپ کا مہاراست پھر یو پی اور پھر ویسٹ بنگول دنیا میں چین یو ایس اور انڈیا کی بات کریں تو پانچ ماں پلیس ہے ملک پروڈکشن اس کو بھی ضرور یاد رکھنا ہے ملک پروڈکشن میں یہاں پر ٹاپ تھری آہ پر کیپٹا ایولیویلٹی کی بات کریں تو اس میں پنجاب نمبر ون پر ہے پھر ہریانہ ہے پھر راجستان ہے ٹھیک ہے یعنی کی آہ شیر تین دودھ پرتیویقتی اتھپادکتہ والے جو راج ہیں اس میں آپ کا پنجاب ہریانہ اور راجستان ہے ویسے بات کریں تو آپ کا راجستان اتھپردیش اور مدھپردیش ہے ٹھیک ہے دودھ کے اتھپادن میں اس کے بعد اگر دنیا کی بات کریں تو دنیا میں ہندوستان نمبر ون پر ہے دودھ میں اس کے بعد یو ایس آتا ہے پھر پاکستان آتا ہے چلو اس کے ساتھ ہی آج کے اس والی ویڈیو کو یہیں پر اینڈ کرتے ہیں آگے اور ڈیٹا ہے اس میں اور کور اپ کریں گے آہ سو ٹھیک ہے چینل کے ساتھ بنے رہیے گا ویڈیوز دیکھتے رہیے کوئی بھی سیجیشن فیڈبیک کو کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے تھانکیو سو مچ